میرے چینل ایڈوکیشن ٹوکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ایڈوکیشن موٹیویشن ویڈیوز ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیل رمضان کے بارے میں ایک حدیث ہے ذرا توجہ سے سن لیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری تحریک میں ہم لوگوں کو واس فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت برا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس کے میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی ترابی کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے کہ گیرے رمضان میں فرض ادا کیا ہو اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گویا وہ ایسا ہے کہ گیرے رمضان میں ستر فرض ادا کیے ہو یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق برہا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے کلاسی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کے ماند اس کو سواب ہوگا اور اس روزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر شخص یہ وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بر کھلانے پر موقوف نہیں یہ سواب تو اللہ جللہ شانہو نے ایک گونڈ پانی پلا دے یا ایک گونڈ لسی پلا دے یا ایک جور کسی کو ایک جور سے افطار کروا دے اس پر بھی اللہ پاک مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے ازادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلقہ کر دے اپنے گلام و حادم کے بوش کو تو حق تعالی شانہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے ازادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت کرو رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کو تم سے چارے کار نہیں پہلی دو چیزیں جن کو تم اپنے رب کو راضی کرو تلمہ کلمہ طیبہ اور استغفار ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہو قیامت کے دن میرے حوز سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داہل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی